موسیقی اس کی ریزن یہ ہے کہ میں ساروں کے نام اکٹھے کروں گا اور ان سب کو فری بیلنس جو ہے وہ ڈیلیور ہو جائے گا اگلے گیو اوے کی جو ڈیٹیلز ہیں آپ کو اس ویڈیو کے انڈ پر مل جائیں گی تو اگر آپ بھی فری بیلنس جیتنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھ سکتے ہیں اب آج کی جو ویڈیو ہے وہ مکمل طور پر موبائل فونز کے ریلیٹیڈ ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کل موبائل ورلڈ کانفرنس سٹارٹ ہوئی ہے اور وہاں پر ہمیں کافی زیادہ اناؤنسمنٹ دیکھنے کو ملی ہیں کافی زیادہ نئے موبائل فونز کافی زیادہ نئی ڈیوائسز دیکھنے کو ملی ہیں آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ کل نوکیا نے بھی اپنے تین نئے موبائل فونز کو لانچ کیا تھا نوکیا سکس نوکیا فائیو اور نوکیا تھری اور اس کے ریلیٹیڈ میں پہلے سے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں تو آج کی پہلی نیو جو کہ میں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ہے بلیک بیری کی طرف سے جہاں پر بلیک بیری نے اپنا نیا فلیکشپ ڈیوائس لانچ کر دیا ہے جس کا نام ہے بلیک بیری کی ون اب یہ جو موبائل فون ہے یہ بلیک بیری کے روٹس کے اوپر کام کر رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس موبائل فون کے اندر بلیک بیری کا جو کافی حد تک سگنیچر کی بورڈ ہے جو کہ فیزیکل کی بورڈ ہے وہ شامل کیا گیا ہے اب دیکھنے میں تو یہ ایک نارمل فیزیکل کی بورڈ لگتا ہے نارمل بٹن لگتے ہیں لیکن ان کی بورڈ کے اندر بلیک بیری نے کچھ انٹرسٹنگ فیچرز کو انکلوڈ کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کی بورڈ ہے نارمل بٹن کی طرح بھی کام کرتا ہے اور اگر آپ اس کے اوپر فنگر کو سوائپ کرتے ہیں تو یہ ایک ٹچ پیڈ کی طرح بھی کام کر سکتا ہے تو اگر آپ اپنے منیوز کو نیویٹ کرنا چاہیں گے آپ کسی اپلیکیشن میں نیویگیشن کرنا چاہیں گے تو یہ آپ اس کی بورڈ کو یوز کرتے ہوئے کر سکتے ہیں اگلی امپورٹن چیز جو کہ آپ نوٹس نہیں کریں گے وہ یہ ہے کہ اس بلیک بیری کے جو کی بورڈ ہے اس کے سپیس بار کے اوپر آپ کو فنگر پرنٹ سینسر دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ کا جو فنگر پرنٹ سینسر ہے اس کو پاور بٹن کے اوپر ہائٹ کرنے سے بہتر بلیک بیری نے یہ سمجھا ہے کہ اس کا جو سپیس بار ہے اسی کے اندر فنگر پرنٹ سینسر کو انکلوڈ کر دیا جائے اب اس موبائل فون کے اندر جو سب سے برا فیچر مجھے لگایا ہے وہ اس کی سکرین ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس موبائل فون کے اندر 4.5 انچز کی ایک سکرین کو انکلوڈ کیا گیا ہے جس کی جو ایسپیکٹ ریشو ہے وہ کنونشنل نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر ویڈیوز وغیرہ ایزیلی نہیں دیکھ سکیں گے لیکن اوورال اس موبائل فون کی جو باقی سپیسیفیکیشن ہیں وہ کافی اچھی ہیں آپ کو سناپ دیگن سکس ٹوئنٹی فائیف کا پروسیسر دیکھنے کو مل جاتا ہے ایڈرینو فائیف زورو سکس کا جی پیو لگاوا ہے اس موبائل فون کے اندر اس کے علاوہ آپ کو مل جاتی ہے 3 جی بی ریم اب اس موبائل فون کی جو پرائیس بتائی جا رہی ہے وہ اندازن ساٹھ ہزار کے قریب ہونے والی ہے پاکستان کے اندر اور جو چیز مجھے کافی حد تک ٹیکس کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس موبائل فون کے اندر جو بیسک بلیک بیری کا فیچر ہے وہی مسنگ ہے جتنے بھی بلیک بیری کے یوزرز ہیں وہ میرے سے اس بات پر اگری کریں گے کہ بلیک بیری کے بکنے کی سب سے امپورٹنٹ چیز جو تھی وہ اس کا آپریٹنگ سسٹن تھا بلیک بیری کو اس لیے لوگ خریدتے تھے کیونکہ یہ ریلائیبل تھا موقع پر جو تھا دھکا نہیں دیتا تھا اور دوسری بڑی چیز جو کنسیڈر کی جاتی تھی وہ تھی سیکیورٹی نارملی جتنی بھی بزنس کلاس ہے وہ یہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ ان کے موبائل فون کے جو میسیجز ہیں جو ان کی کالز ہیں وہ آسانی سے ہیک نہ ہو اور یہی وجہ ہے کہ بلیک بیری کو کافی زیادہ پریفر کیا جاتا تھا لیکن یہاں پر یہ جو موبائل فون آ رہا ہے اس کے اندر انڈرویڈ 7.1 نوگڈ کو انسٹال کیا گیا ہے جو کہ کسی بھی طرح سے آپ سیکیور نہیں کہہ سکتے اور یہی وجہ ہے کہ میں کافی سکیپٹیکل ہوں اس موبائل فون کے ریلیٹڈ لیکن یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ یہ موبائل فون کتنے حد تک پاپلر ہو سکتا ہے کیونکہ اس موبائل فون کا ایک اور بہت اچھا فیچر یہ بھی ہے کہ اس موبائل فون کے اندر جو کیمرہ لگا ہوا ہے اس کا سنسر وہی ہے جو کہ آپ کو گوگل پکسل ڈیوائسز کے اوپر دیکھنے کو ملتا ہے اور آج تک جتنے میں موبائل فونز لانچ ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو بہتر کیمرہ کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ گوگل پکسل ڈیوائسز کا ہی ہے اگلی نیوز جو کہ میں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ہے سونی کی طرف سے جہاں پر سونی نے اپنا ایک نیا موبائل فون لانچ کر دیا ہے نارمل ایکسپیڈیا ڈیوائسز کی طرح ہی لگ رہا ہے کچھ خاص دیزائن کا چینج نہیں کیا گیا لیکن اس موبائل فون کے اندر اگر آپ چینجنگ دیکھیں تو کافی زیادہ ایسی چیزیں بھی چینج کی گئی ہیں جو کہ نارمل ہی میں سونی سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا سب سے پہلی چیز جو کہ اس موبائل فون کے اندر انکلوڈ کی گئی ہے وہ ہے دنیا کی پہلی فور کے اچ ڈی آر موبائل فون سکرین اس سے پہلے کسی موبائل فون کے اندر فور کے اچ ڈی آر سکرین کو نہیں لگایا گیا تھا ہمیں موبائل فون کے اندر فور کے سکرین تو دیکھنے کو ملی تھی لیکن اچ ڈی آر کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس سے پہلے کسی موبائل فون کے اندر نہیں لگی ہوئی تھی اور یہ بات بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ دنیا کا پہلا فور کے موبائل فون جو تھا وہ سونی ایکسپیڈیا زیڈ فائف پریمیم تھا اور یہاں پر ایکس دی جو پریمیم ہے اس کے اندر ایچ ڈی آر سکرین کو بھی انکلوٹ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ اس موبائل فون کے اندر ایک اور بہت انٹرسٹنگ فیچر یہ بھی ہے کہ یہ موبائل فون کافی زیادہ تیز وائی فائی اور فور جی کی جو سپیڈ ہے ان کو سپورٹ کرتا ہے اور اس موبائل فون کے اوپر آپ وائی فائی کے تھروں ون گیگا بیٹ کی سپیڈ کو حاصل کر سکتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سیکنڈ کے اندر پوری پوری موویز کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور یہ کافی تیز سپیڈ ہونے والی ہے اس کے علاوہ اس موبائل فون کے اندر ایک اور بہت انٹرسٹنگ فیچر جو کہ مجھے نظر آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس موبائل فون کے اندر وہی کیمرہ سنسر کو انکلوٹ کیا گیا ہے جو کہ میں نے آج سے دو تین پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا جہاں پر یہ بتایا جا رہا تھا کہ سونی نے ایک کیمرہ سنسر بنایا ہے جو کہ تھاؤزنڈ فریمز پر سیکنڈ کو ریکارڈ کر سکتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کافی بہتر قوالیٹی کی سلو موشن ویڈیوز کو ریکارڈ کر سکتا ہے اس ٹائم جو بہترین سلو موشن ویڈیو کنسیڈر کی جاتی ہے وہ آئی فون کی ہے جہاں پر وہ دو سو چالیس فریمز پر سیکنڈ پر کام کرتی ہیں لیکن یہاں پر یہ جو موبائل فون ہے یہ نو سو ساٹھ فریمز پر سیکنڈ کو ریکارڈ کر سکے گا اور آپ کو کافی بہتر قوالیٹی کی سلو موشن ویڈیوز پروائیڈ کرے گا اب اس موبائل فون کی باقی سپیسیفکیشن وہی ہیں جو کہ آپ ایک فلیکشیف ڈیوائس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن یہ وہ فیچرز تھے جو کہ اس موبائل فون کے خاص طور پر ہائیلائٹڈ تھے اور میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا تھا آج کی اگلی نیوز جو کہ آپ کو پہنچائی جا رہی ہے وہ ہے مٹرولا کی طرف سے جہاں پر مٹرولا نے اپنے دو موبائل فونز کو لانچ کر دیا ہے مٹرولا موٹو جی فائیو اور موٹو جی فائیو پلس اب یہ دونوں موبائل فونز میڈ رینج دیوائسز ہیں لیکن حرانگی کی بات یہ ہے کہ دونوں ہی موبائل فونز میٹل کنسٹرکشن کے ساتھ آتے ہیں اور کافی پریمیم لک پروائیڈ کرتے ہیں کیمراز نہیں ہے کچھ خاص نہیں ہے لیکن جس پرائیس رینج کے اندر ان کو لانچ کیا گیا ہے اس اس آپ سے بہت بہتر ہیں جی فائیو کے اندر آپ کو تھرٹین میگا پکسل کا کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے جبکہ اگر بات کی جائے جی فائیو پلس کی تو یہاں پر آپ کو بارہ میگا پکسل کا کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے لیکن یہ جو کیمرہ ہے اس کا پکسل سائز بھی بڑا ہے اور یہاں پر آپ کو اپرچر ملتا ہے ون پوائنٹ سیون کا جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کافی بہترین quality کی images دیکھنے کو مل جائیں گی اب جی فائیو کی جو پرائیس ہے وہ پندرہ ہزار سے بیس ہزار کے اندر آئے گی پاکستان میں جبکہ بات کی جائے جی فائیو پلس کی تو اس کی پرائیس ہونے والی ہے ٹوئنٹی ٹو تھاؤزن سے لے کے ٹوئنٹی فائف تھاؤزن تک اگلی نیوز جو کہ میں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ہے سامسنگ کی طرف سے جہاں پر سامسنگ نے اپنی دسپلی ٹیکنالوجی ہے اس کی گیم کو اور زیادہ بہتر بنا دیا ہے اور سامسنگ نے لاج کر دی ہیں اپنی کیو ایلیڈی ٹی ویز اب یہ کیو ایلیڈیز کیا ہیں یہ بسیکلی ایسے ٹی ویز ہیں جو کہ قانٹم ڈاٹ کی ٹیکنالوجی کے اوپر کام کرتے ہیں اس سے پہلے سامسنگ نے کافی حد تک اس چیز کو بتایا تھا کہ وہ قانٹم ڈاٹ کی ٹیکنالوجی کے اوپر کام کر رہے ہیں اور یہ بلکل لیٹس ٹیکنالوجی ہے اس سے پہلے کسی اور منفیکچرر نے آج تک قانٹم ڈاٹ کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو انٹروڈیوز نہیں کیا اور سامسنگ وہ پہلا برینڈ ہے جس نے قانٹم ڈاٹ کی ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوز کیا ہے اور یہاں پر سامسنگ نے اپنے تین نئے ٹی ویز کو لانچ کیا ہے ان میں ہے کیو نائن کیو ایٹ اور کیو سیون اب ان ٹی ویز کی جو سب سے اچھی بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جتنی آپ اس کی برائٹنس کو انکریز کرتے جاتے ہیں تو اس کی جو کلر ڈینسٹی ہے وہ خراب نہیں ہوتی نارملی اگر آپ اپنے پرانے ٹی وی کے اوپر برائٹنس کو انکریز کرتے ہیں تو آپ کی جو کلر کوالٹی ہے وہ آپ کو خراب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے کلرز کے سامنے کچھ وائٹ کلر کی لیئر آگئی ہے لیکن اس ٹی وی کے اندر اس چیز کو ریموف کر دیا گیا ہے یہ جو ٹیکنالوجی ہے کافی زیادہ برائٹنس لیول کے اوپر بھی آپ کو کافی اچھی کلر کی کوالٹی پروائیڈ کر سکتی ہے اگلی نیوز جو کہ میں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ہے اوپو کی طرف سے اب آپ لوگ یہ بات تو جانتے ہیں کہ اوپو کی جتنی بھی ڈیوائسز ہوتی ہیں نارملی ان کے جو کیمرہ کوالٹی ہوتی ہے وہ بہت بہتر ہوتی ہے اور یہاں پر بھی اوپو نے کچھ ایسا ریولوشنری کر کے دکھا دیا ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر جتنے بھی موبائل فونز ہیں ان کی جو کیمرہ ٹیکنالوجی ہے یہ اس کے اوپر کافی زیادہ اثر ڈالے گا اب اس سے پہلے آپ کو موبائل فونز کے اوپر جو زوم دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ اپنے موبائل فونز کو اوپن کرتے ہیں اس کے کیمرہ کو اوپن کر کے کچھ چیز کو بھی زوم کرتے ہیں تو جو آپ کو نارمالی زوم دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے وہ آپٹیکل نہیں ہوتا بلکہ وہ ہوتا ہے ڈیجیٹل زوم جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا موبائل فون ایک ہی سائز کی امیج کو کھینچ سکتا ہے لیکن جب آپ اس کو زوم کرنا چاہتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی کمپیوٹری کی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہو اسے زوم کر رہا ہوتا ہے لیکن یہاں پر اوپو نے پہلی دفعہ کسی موبائل فون کے اندر کسی موبائل فون کے سینسر کے اندر 5x پریسیجن آپٹیکل زوم کو انٹروڈیوز کروا دیا ہے یہ وہی زوم ہونے والا ہے جو کہ نارمالی آپ کو کیمرہ کے اوپر دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے جہاں پر آپ کیمرہ کے لینس کو روٹیٹ کرتے ہیں اور بقاعدہ طور پر آپ کو کسی بھی طرح کی امیج کوالٹی لو کیے بغیر زوم دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے اب اس سے پہلے کسی موبائل فون کے اندر جو آپٹیکل زوم ہے وہ اتنی بہترین طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کیا گیا تھا اور یہاں پر اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اوپو نے ڈیول کیمرہ کا یوز کیا ہے اور اگر یہ ٹیکنالوجی جس طرح بتائی جا رہی ہے اسی طرح کام کرے گی تو آنے والے وقتوں کے اندر جتنے بھی لیٹس موبائل فونز ہیں ان کے اندر اس کو ضرور انکلوڈ کیا جائے گا کیونکہ اوپو کے جو انجینئرز ہیں ان نے اس ٹیکنالوجی کو پر کافی ٹائم سے کام کر رہے تھے اور ان نے اس ٹیکنالوجی کو کافی اچھا بنایا ہے اور اس کے جو بھی ریزرٹس دکھایا جا رہے ہیں وہ بھی کافی حد تک ریولوشنری ہیں اگلی نیوز جو کہ میں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ہے ناسا کی طرف سے جہاں پر ناسا کچھ ایسے کرنے جا رہی ہے جو کہ کافی حد تک impossible کنسلر کیا جاتا ہے آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ انسان نے کافی ٹائم پہلے چاند کے اوپر قدم رکھا تھا اس کے بعد یہ خبریں آنے لگ گئیں کہ لوگ مارس کے اوپر جانے کی بھی پریکٹس کر رہے ہیں لیکن یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ناسا اگلے سال ایک ایسا مشن لانج کر سکتی ہے جہاں پر ناسا کچھ روبورٹس کو بھیجے گی سورج کی طرف اب ناسا ایسا کیوں کرنا چاہ رہی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ناسا ایک بہت ہی important question کا answer حاصل کرنا چاہ رہی ہے آپ لوگ شاید نہیں جانتے لیکن سورج کی جو آب و ہوا ہے وہ سورج کے سرفیس سے زیادہ گرم ہے تو ناسا کے انجینئس جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سک رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ کسی علاقے کی جو ایکو سسٹم ہے اس میں زیادہ گرمی ہے اور اس کے جو سرفیس ہے وہ زیادہ تھنڈی ہے تو ناسا اس چیز کو دیکھنا چاہتی ہے کہ سورج ایسا کیوں کر سک رہا ہے اور ناسا کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگلے سال تک ناسا کچھ روبوٹس کو سینڈ آؤٹ کرے گی سورج کی طرف جو کہ یہ بات پتہ لگائیں گے کہ ایسا کیسے possible ہے اگلی نیوز جو کہ میں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ہے مائیکروسوفٹ کی طرف سے اور یہ کافی انکرسٹنگ نیوز ہے یہاں پر مائیکروسوفٹ نے اندونیشیا کے اندر جتنے بھی counterfeit ڈیلیرز ہیں ان کو capture کرنا شروع کر دیا ہے ان کو arrest کروانا شروع کر دیا ہے اب آپ لوگ جانتے ہیں normally اگر آپ market کے اندر جائیں گے تو آپ کو fake windows جو ہے وہ بڑی آسانی سے دیکھنے کو مل جاتی ہے اور آپ 25 روپے کی cd buy کر کے easily windows 7 کو install کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر جو مائیکروسوفٹ ہے اب ایشیا کے اندر بھی کافی ڈیلرز کو capture کرتی ہو نظر آ رہی ہے اور پہلا جو ان کا victim بنا ہے وہ ہے انڈونیشیا اور انڈونیشیا کے اندر کافی بڑے بڑے جو ڈیلرز ہیں جو کہ fake windows یا پھر crack windows کو sale کر رہے تھے ان کو پکڑ لیا گیا ہے اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے اندر بھی جلد ہی مائیکروسوفٹ جو ہے وہ جتنے بھی ڈیلرز ہیں جو کہ fake windows یا fake office کی جو keys ہیں وہ sale out کرتے ہیں ان کو پکڑوا دے گی اور آپ کو بھی original windows جو ہے وہ اپنے computer یا laptop کے اوپر install کرنی پڑے گی اگلی نیوز ایک ایسی technology کے بارے میں ہے جو کہ نئی نئی ہے لیکن اس technology کو اس طرح introduce کیا گیا ہے کہ مجھے کافی پسند آیا ہے samsung نے correlation کی ہے staedler کے ساتھ اگر آپ لوگ نہیں جانتے staedler کون ہے تو یہ ایک ایسی company ہے جو کہ normal pencils بنا رہی ہوتی ہے lead pencils اور samsung نے basically اپنا جو s pen کا stylus ہے جو کہ اس کے note series کے ساتھ یا پھر ان کی tab series کے ساتھ work کرتا ہے اس stylus کو pencil کی فارم کے اندر introduce کروا دیا ہے اب یہ دیکھنے کے اندر مکمل طور پر ایک pencil لگتا ہے لیکن اس کا جو tip ہے وہ actual mix stylus ہے اور آپ اس کو کسی بھی tablet وغیرہ کے ساتھ use کر سکتے ہیں well i hope آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ جیتنا چاہتے ہیں free balance تو آپ لوگ giveaway کے اندر شامل ہو سکتے ہیں اس ویڈیو کو share کر کے اور اوپر لکھ کے ویڈیو والی سرکار hashtag کے ساتھ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو میرے چینل کو subscribe کرنا ہوگا اگر آپ لوگوں نے پہلے سا subscribe کیا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے علاوہ یہ بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو اس giveaway کے winners ہیں وہ آپ کو نیکس ویڈیو کے اندر دیکھنے کو مل جائیں گے ویڈیو پسند آئی ہے تو اس سے ضرور like کیجئے گا نہیں پسند آئی تو dislike کر سکتے ہیں کوئی بات ہے suggestions ہیں comments تو آپ مجھے comments section میں بتا سکتے ہیں مجھے آپ کے comments کا انتظار رہے گا this is Bilal signing off اللہ حافظ